اور آپ کو بتائیں کہ لیجنڈ آف پاکستان مہین اختر صاحب کے ایک خاص مددہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مزائیہ اور سنجیدہ ویڈیوز سے پاکستان میں دھوم مچائی اور نہ ہی صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ان کے لاکھوں مددہ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی زندگی اور بزنس کو لے کے بھی کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں مزید جانتے ہیں نیوز پلس کس خصوص ریپورٹ میں پچھلے دنوں معروف لیجنڈ جناب مہین اختر صاحب کی سالگیرہ منائی گئی اپنی ادھکاری کے تمام شعبوں میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے لوحہ منوایا دنیا بھر میں مہین اختر کے کروڑوں مدہ موجود ہیں اور ایسے ہی ایک مدہ حال ہی میں اپنی ادھکاری کے ذریعے نمودار ہوئے جنہوں نے بہت کم بلک میں سوشل میڈیا پر اپنے لاکھوں مدہ بنائے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی ان کے لاکھوں فینس بائے جاتے ہیں ایکٹنگ ہو یا ممکری سنگنگ ہو یا کانچنٹ رائٹنگ سٹیج ہو یا ٹی وی ہر فنگ پر انہیں عبور حاصل ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی نانا پچھے کر ساجد علی کی جو خود مہین اختر کے بہت بڑے مدہ ہیں جب ایک نیچی چینل کے انکرز نے اپنے لائف شو میں انہیں انٹریو کرتے ہوئے دی موسٹ ایلیٹر پرسن کا خطاب دیا تو ساجد علی کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی مہین اختر صاحب کے مدہ ہیں مہین اختر صاحب کے ہوتے ہوئے شاید ایسا نہیں ہو سکتا مہین اختر صاحب سے ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنی ادھکاری سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت جلد بروان چڑھانے والے ہیں ساجد علی جی ہاں ساجد علی کی سوشل میڈیا پر بے شمار انپانیات پر بنی مزاہیہ اور سنجید گفتگو کی ویڈیوز ہیں جو لاکھوں مدہ کو انہیں فالو کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور یہی نہیں ساجد علی نے حالی میں ایک ایسا ریپورٹ ٹائم کیا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران پریشان یہی نہیں ساجد علی نے بہت ہی کم عمری سے بیزنس کو اپنا پروفیشن بنایا یہ ایک نیچی کمپنی آسکرز میڈیا سولوشنز کے سی ای او ہیں اور اپنے پروفیشن کے لیے کافی سنجید نظراتی ہیں انہوں نے پچاس سے زائد گلوکاروں کی آبازوں میں گانے گا کر سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے قدی آو نیلا سیلا مرے دیش جو آتاری بات گھنے پریتی کی لطمو ہے ایسی لاغی ہو گئی میں مطوالی گولگپے والا گولگپے والا ہا 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 ہا